اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودی ایپی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ ہمیشہ ہم لوگوں نے آپ کے جنسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے وہ جنڈس ہیں اسی طرح آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ بھی لیڈیز سے ریلیٹر ہے کہ بہت ساری خواتین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جس سے ان کو جنسی حجان پیدا ہوتا ہے بیوی کا اپنے جسم کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے اپنے جسم کی پوری سٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے وہ تب اس سے پتا چلتا ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلے کہ اس کے جسم کا حساس حصہ کون سا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اب یہ ہم کماری لڑکیوں کے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی یہ مشک کریں اور خود پہ یہ اپلائی کرتی پھریں تاکہ وہ بعد میں اس کے لیے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں شادی شدہ ہیں شادی کے ایک دو دن تک ان کو نہیں پتا چلتا کہ ان کو کیا کرنا ہے تو وہ اپنے شوہر کی مدد سے اپنے جسم کے مقصود حصوں کو پرک سکتی ہے اپنے جسم کے جو سب سے حساس پارٹس ہیں اس کو ڈھونڈ سکتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے رات کے وقت جب آپ اکیلے ہوں اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ سب سوچ چکے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا تو تب بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی مدد سے اپنے جسم کے سنسٹیف پارٹس ڈھونڈے میں ہیلپ لے جس سے اسے جنسی حیجان جلد پیدا ہونے میں مدد حاصل ہوتی ہے کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ ویدن ٹو تھری منٹس میں جو ہے نا وہ سیکچلی ایکٹیویٹی کے لیے بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اور دو تین منٹ میں ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے لیکن خواتین کے لیے یہ بڑا پرابلم ہے اس میں کم از کم انہیں تیس منٹ لگتے ہیں تیس منٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے اپنے جنسی حیجان کو جان جائیں کہ کس کی وجہ سے آپ اپنا جنسی حیجان جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو کر سکتے ہیں اس لیے شوہر کو بیوی کے پرائیوٹ پارٹس پر کمپلیٹلی حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوے اور پتہ لگا سکے کہ اس کی بیوی کو کب کس وقت جنسی حیجان کا احساس پیدا ہوتا ہے آپ رات میں جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ میسیز کے پوری باڈی پر سینسٹیف پارٹس پر ہاتھ لگائیں انسنسٹیف پارٹس پر ہاتھ لگائیں تاکہ اسے بیوی کو پتہ چل سکے کہ اسے جنسی حیجان ہے کس حصے میں سب سے زیادہ آتا ہے تاکہ جب بھی آپ کا مباشرت کا وقت ہو تو اس کو زیادہ ٹائم نہ لگے کیونکہ خواتین کو مردوں کی مقابلے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جنسی ایکٹیوٹی کے لیے وہ خود کو تیار کرنے میں کم از کم 20 سے 30 منٹ کا ٹائم لیتی ہیں جبکہ مرد جو ہیں within 3 to 5 منٹ ریڈی رہتے ہیں اس وجہ سے دونوں کو ایکٹیوٹی لانے کے لیے مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کو جسم کے کس حصے پر چھویں گے جس کی وجہ سے ان کو جلدی جنسی حیجان پیدا ہوگا اور دونوں برابر کا ٹائم لے کر اپنی ایکٹیوٹی کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی لیکن کم از کم ایک ہفتہ یہ مشک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیوی کے کون سے حصے کو چھوا جائے گا جس کی وجہ سے وہ جنسی حیجان کے لیے جلدی ریڈی ہو جائے گی تو اس ایک ہفتے کی مشک میں آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی تو اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے اپنے جسم کا معاینہ کرنا تو بیوی اس میں بالکل نہ ہچکچائے کیونکہ آگے آپ کی پوری زندگی پڑی ہے آپ نے اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرنا تو کس سے کریں گی ڈیفینیٹلی اپنے شوہر کو اپنے لائف پارٹنر کو اس ایکٹیوٹی کا حصہ بنائیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکے یہ جاننے میں کہ آپ ان کے ساتھ جب ہم بستری کریں تو کونسی ایسی جگہ ہے جس سے آپ لوگ ایزیلی آپ دونوں میں ایک ہی ٹائم میں جنسی حیجان پیدا ہو سکتے امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر کسی قوم مجھ سے ٹیلی فان پر بات کرنی ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں منڈے ٹو فرائیڈے صبح گیارہ بجے سے دوپہر دو بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے نمبر پر سکال کریں تاکہ آپ کی مطلوبہ میڈیسن آپ تک پہنچ سکے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ